بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الکریم قابل احترام بھائیو دوستو بزرگو میری بہنوں آپ سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ مولوی عمران صاحب سے دینی اور اصلاحی بیانات سنتے ہی رہتے ہیں پتہ نہیں کیوں میرے دل میں آتی ہے کہ آج میں آپ لوگوں کو اپنی کارگزاری سناوں کہ اللہ نے موسیقی سے اس طرف لانے کا جو میرا انتظام کیا وہ کیسے کیا آئیں آج آپ کو میں یہ سناتا ہوں تو یہی جولائی کے دن تھے میں گاڑی میں بیٹھا ہوا شیشہ اس کا چڑھا ہوا تھا اور میں جا رہا تھا تو میں نے اپنے بائے طرف سے ایک جماعت کو گزرتے ہوئے دیکھا مجھے کچھ اس طرح پتا تھا کہ یہ کچھ ایسی کچھ ایک جماعت ہے جو لوگوں کو مسجد کی طرف لے جاتی ہے اور وہ تنگ منگ کرتی ہے لوگوں کو گھروں سے نکال لیتی ہے تو لوگ اس جماعت سے باگتے پھرتے ہیں کچھ ایسا سنا تھا میں نے کوئی ایک ایسی جماعت ہے تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ دیکھو تم تو آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو گھر میں بیٹھے ہوئے ہو اور یہ دیکھو یہ بچارے لوگوں کو نماز کی طرف اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور ان کے کپڑے بلکل بھیگے ہوئے تھے پسینے سے اور تم ان کے بارے میں غلط سوچ رہو ایسا نہ ہو کہ آگے جا کے تمہاری گھری وجہ گئی تو اپنی گھر کو بچانے کے چکر میں میں نے وہاں سے یو ٹرن مارا اور یو ٹرن مار کے میں واپس لائے اور واپس لائے کے میں نے گاڑی کو یہ جماعت کے کچھ جو ساتھی تھے ان کے آگے روک لیا روک کے میں گاڑی سے اترا اتر کے میں جو جماعت کا جو سب سے آگے جو تھے بزرگ تھے میں ان کے پاس گیا اور میں نے جا کے ان سے ایسے ہاتھ کیا ہاتھ ملا کر میں نے کہا جی آپ بڑا اچھا کام کریں میرے لیے بھی دعا کریں ایسی کہہ دیا میں نے تو انہیں میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگے میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا اب مجھے کیا پتا کہ گشت پر نکلاوا ہو کوئی اور وہ گشت پر نکلاوا آدمی دعا کرے یہ کیسے ہو سکتے اللہ قبول نہ کرے ہو سکتے اس اللہ کے والی نے میرے لیے دعا کر دی ہو اب آپ لوگ اللہ کا نظام دیکھیں میری بہنوں اور میرے بھائیوں بہت عجیب بات ہے اس جماعت میں ایک لڑک اس جماعت میں جو لڑکے تھے ان میں سے ایک نے اپنی مسجد میں جا کر بتایا تم کہ تمہیں پتہ ہے آج ہمیں روکا کس نے تو انہوں نے کہا بھی کس نے روکا کہا وہ سنگر نہیں ہے جو نے جمشت اس نے آج یہ لوگ مقامی گشت کر رہے تھے اس نے گشت کے دوران ہمیں روک لیا اس نے ہم سے ایسے کہا بھئی ہمارے لئے دعا کرنا اور جس مسجد میں اس نے یہ بات کئی اس مسجد میں ایک نمازی تھا جو تبلیغ میں لگ چکا تھا وہ سولہ سال پہلے میرے ساتھ سکول پڑھتا تھا اللہ کا نظام دیکھیں سولہ سال پہلے میرے ساتھ سکول میں پڑھتا تھا تبلیغ میں لگ چکا تھا اس نے کہا کس نے روکا تمہیں کہا وہ نہیں ہے وہ سنگر جنیت جمشت اس نے روکا ہمیں اب میرے اس دوست نے مجھے ڈھونڈنا شروع کیا اور اس واقعے کی کوئی تقریبا ایک ڈیڑھ مہینے بعد اس نے مجھے ڈھونڈ لیا اور ایک دن جی میرے گھر فون آتا ہے جنید اب میں نے جب اس کا مجھے پہچانا اس نے بولا جنید مجھے پہچانا آپ یقین کریں گے میں سولہ سال بعد اس کی آواز سن رہا تھا میں پہچان گیا میں نے کہا جنید بول رہے ہو ہسنے لگا تو مجھے پہچان گیا میں نے کہا محبت کو پہچان گیا تو اتنا ہے تو شرارتی گڑکا تھا تو کلاس کے اندر اور میں نے کہا کیونکہ ہم دونوں کے نام ایک تھی تو تیرے چکر میں میں بھی بدنام رہتا تھا ہسنے لگا یار کمال ہے تو نے مجھے پہچان لیا میں نے کہا ہاں میں نے پہچان لیا میں نے تیرے سے ملنا ہے میں نے کہا کیوں کہتا ہے بس ایسی وجہ کوئی نہیں ہے میں نے کہا یار اچھا ہماری زندگی ایسی تھی شو بیس کی زندگی تھی ہماری کہ ہمارا دل ملنے کو نہیں کرتا تھا کسی سے یعنی ہم نے مینجر رکھے ہوتے تھے جو ہمیں صرف لوگوں سے دور رکھتے تھے ان کا کام تھا لوگوں سے بات کرنا لوگوں سے ڈیل کرنا ہم تک کوئی نہ پہنچے بس یا تک کہ آپ حیران ہوں گے اگر میں باپ کو بتاؤں یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے کہ ہمارے اپنے گھر والوں کا ہماری زندگی میں رول کم ہوتا تھا ان مینجرز کا رول زیادہ ہوتا تھا آپ نے گھر کب جانا ہے بچوں سے کب ملنا ہے یہ تک ان مینجرزوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا تو اب کوئی مجھے فون کرے کہ میں نے تم سے ملنا ہے یہ تو نہیں کہ میں فوراں مل لوں گا اس سے اب پتنی اللہ جانا اس نے کیوں ملنا ہے میرا وقت ضائع کرے گا کیا ہے تو میں نے جنید غنی سے کہا کہ یار بغیر وجہ کے کیوں ملنا ہے تمہیں بس ایسے ہی میں نے کہا انشاءاللہ جکو پھر چلو اللہ نے کبھی موقع دیا تو ملیں گے کڑک میں نے فون بند کر دیا ہمیں تو حادث تھی فون بند کرنی ہے اگلے دن پھر فون آ گیا اس کا میں نے کہا کیا کام ہے کام کوئی نہیں ملنا ہے کیوں کیوں کیا کوئی وجہ نہیں مل لیتے ہیں میں نے کہا یار وقت نہیں ہے فون پہ بات کر لو نہیں فون پہ کام کوئی نہیں ہے کڑک فون کو ایک دفعہ دو دفعہ اب اس کا میں ہیلو سنتا تھا فون بند کر دیتا تھا یہ سلسلہ ایک دو مہینے تک چلتا رہا یہاں تک کہ جنید غنی کو میرے گھر کے نوکروں کے نام یاد ہو گئے فون اٹھانے والوں کے نام یاد ہو گئے سب کچھ یاد ہو گیا اس کو سب پتا ہوتا تھا میں کب پاکستان میں ہوں کب نہیں ہوں کب کان ہوں سب ایک دن اس کا فون آیا تو جب میں نے فون رکھنے لگا مجھ سے کہتا ہے دیکھ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میری ایک منٹ کی بات سن لیں میں نے بولا بولو میں ابھی عمرہ کر کے آئے ہوں تو میں مدینے اور مکہ کی خجوریں اور زمزم اور یہ کچھ چیزیں لے کر آئے ہوں یہ لے لے میرے سے پھر اس کے بعد میں چلا جاؤں گا کتنی دیر کے لیے آو گے تو پانچ منٹ کے لیے میں نے کہا ہاں پانچ منٹ جنید غنی یاد رکھنا پانچ منٹ پانچ منٹ دوپہ کو مجھے یاد ہے ساڑھے تین بجے ابھی تک پلاننگ ہوئی جنید غنی صاحب آیا اب میں نے جب جنید غنی کو دیکھا تو میرا تو دماغ ہی چکرا گیا کیا دیکھتا ہوں سفید لباسی جیسے مولی صاحب نے پینا ہوئے سر پہ پگڑی اتنی بڑی دھاڑی اوپر واسکٹ پہنی ہوئی اس نے پانچے اس کے اوپر میں نے کہا جنید غنی یہ تجھے کیا ہو گیا کہتا ہے مجھے کیا ہو گیا میں کیا کہوں تجھے کیا ہو گیا میں نے کہا یہ تیرا حال تیرے جیسا ہے شیطان یہ اتنا بڑا بزرگ بناوا آو بیٹھو میرے پاس آیا میرے پاس بیٹھا اس نے مجھے ایک خجوریں دی زمزم دی جانماز دی اور پورے پانچ منٹ میں کہتا ہے میرے پانچ منٹ پورے ہوئے اب میں چلتا ہوں میں نے کہا نہیں اب بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے پھر مجھے کہنے لگا چل چھوڑ اس کو یار سکول کی بات کرتے ہیں میں نے کہا سکول چھوڑو مجھے بتاؤ یہ کیا ہے یہ کنوں نے تمہارا حال کیا یہ اسے کہنے لگا مل لو ان سے میں نے کہا ہاں میں نے ان سے ملنا ہے میں نے ان سے ملنا ہے آپ سوچو کوئی آدمی تبلیغ والوں کے چنگل میں پھس جائے تم اسے کہتا ہے کل کل سے ہمارا اجتماع شروع ہو رہا ہے میرے ساتھ اجتماع پر چلو میں نے کہا میں چلوں میں تو میں کل تمہیں پک کرنے آوں گا صبح کے وقت پک کرنے آوں گا آپ یقین کرو پانچ منٹ کے لیے آیا تھا ساڑھے تین گھنٹے میں نے بٹھا کے رکھا اس کو اپنے پاس میں اسے باتیں سنتا رہا جنید غنی کیا پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا آخر میں میں نے کہا میں تمہارے ساتھ اجتماع پر چلوں گا خیر جی میں تیار ہو گیا میں نے اپنی نئی ساف ستری جینز نکالی اپنی میں نے ٹی شٹ نکالی لمبے لمبے میرے بال تھے میں تیار ہو گیا جس طرح میرے خیال تھا بہترین طریقے کا تیار ہونے کا میں ہو گیا تیار اب جو میں وہاں پہنچا اترا میں نے جا کے اجتماع دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ہر آدمی شلوار کمیز میں ہر آدمی کے سر پہ ٹوپی تو میں نے جنید غنی سے کہا جنید غنی سن یہ مجھے کوئی ماروار تو نہیں دے گا ادھر قتل بطل تو نہیں ہو جائے گا میرا کہتا نہیں ہم لوگ مارنے والی پارٹی نہیں ہم لوگ کھلانے والی پارٹی ہیں میں نے کہا اچھا لے جاؤ مجھے اندر پھر اب مجھے میں اندر جانا شروع ہوا اجتماع گاہ میں تو میں نے دیکھا کہ لوگ ایک دن اکھٹے ہونا شروع ہو گئے پیچھے سے مجھے آوازیں آئیں ارے یار یہ تو جنید جنید جمشید ہے یار کوئی دو چار آوازیں آئیں اب یہ ادھر کیا کر رہے کوئی ایک تو مجھے یہ بات بری بھی لگی کیا مطلب بھئی کہ تم بہت بڑے مسلمانوں میں نہیں آسکتا گیا خیر میں اندر گیا اندر جا کر بیٹھا تو میں نے دیکھا ایک مجمع سا پہنچ گیا ملنے کے لیے دیکھنے کے لیے جو بھی جنید غنی نے مجھے بڑھایا تم ادھر ہی بیٹھو یہیں کر اور میں ابھی ایک صحاب کو لے کر آتا ہوں خیر یہ مجھے بٹھا کر چلا گیا اتی دیر میں ایک نوجوان لڑکا یہ جیسے بھائی لوگ بیٹھیں اپنے اٹھارہ انیس سال کا یہاں سے بیچ میں سے راستہ توڑ کے میرے پاس آ گیا مجھے اگر کہتا ہے جنید بھائی نماز پڑھتے ہیں آپ تو میں اس کو ایسے دیکھنا شروع ہو گیا اب میں نے کہا ہے کیا جواب دوں میں اس کو ہاں بولوں کہ نہیں بولوں سچ بولوں کہ جھوٹ بولوں دیکھتا رہا اس کو دیکھتا رہا لیکن اندر ہی اندر میں مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا کہ اب یہاں یہ ہوگا اگلا پوچھے گا آپ قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں پھر اگلا پوچھے گا آپ روزے رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں آپ نے حج کر لیا میری کیا اب یہاں پر کیریکٹر اسیسینیشن ہوگی کیا میں ابھی یہاں پر کیریکٹر اسیسینیشن کروانے آیا ہوں اپنی اپنی کردار کشی کروانے آیا ہوں میں یہاں پر تو میں نے وہ لڑکا جو ساتھ بیٹھا تھا میں نے کہا یار اس کو بولو جنید غنی کو یہ مجھے غلط جگہ لیا ہے میں یہاں سے جا رہا ہوں ابھی وہ بھاگا بھاگا کیا اس کے پیچھے اس کو لے کر آیا جنید غنی نے کہا کیا ہو گیا یار جنید کیا ہو گیا میں نے کہا یار کچھ نہیں تو وہ کہتا ہے یہ ابھی ایک لڑکے نے آکے پوچھا تھا ان سے آپ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں تو جنید غنی نے کہا تُو نے اس لڑکے کو آنے کیوں دیا اتنا غصے ہوا وہ اس پہ میں نے جنید غنی کو تھنڈا کیا میں خود بھی تھوڑا تھنڈا ہوں میں نے کہا یار کیوں نراز ہوتا ہے وہ لڑکا باتوں صحیح کر رہا تھا نا کہ نماز پڑھنی تو چاہیے مجھے تو اس نے جو جملہ بولا نا مجھے وہ مجھے آج تک یاد ہے جنید غنی نے جو جملہ بولا اس نے کہا جنید ہم کیوں نہیں پوچھتے کہ تم نے کیوں نہیں کیا ہم تو ترغیب دیتے ہیں اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ نیکی کرنے کی توفیق دے آج بھی مجھے وہ بات یاد ہے اللہ پاک یہ مجھے بھی عطا کرے کہ ہم کسی سے یہ نہ گئے تم نے کیوں نہیں کیا یہ بلکہ نیکی کی ترغیب دیں اور پھر اللہ سے رات کو دعا کریں اللہ میرے اس بھائی کو میری اس بہن کو توفیق دے وہ اس نیکی کو کر سکے پھر میں نے کہا جنید غنی کو چل چھوڑ یار میں دیری بیٹھوں میں گئی نہیں جا رہا اب جنید غنی صاحب نے ایک صاحب کو بلایا ان کا نام تھا ڈاکٹر بلند اقبال ابھی جو میں شان رمضان کر رہا تھا یہ ابھی کچھ کچھ لے رمضان میں تو ڈاکٹر بلند اقبال صاحب بڑے عرصے بعد مجھے ملنے آئے میں ملا ہوں سے بڑی خوشی ہوئی میں نے ان کو یاد کرایا وہ واقعہ جب میں اب آپ کو سنانے لگوں تو ڈاکٹر بلند اقبال صاحب میرے سامنے آکے بیٹھ گئے اور ڈاکٹر بلند دیکھ اب تبلیغ والوں کا بہن میں ذرا سا آپ کو بتاؤں کہ تبلیغ والے نا اب وہ سامنے والے کو جانتے نہیں ہیں لیکن اس کو اللہ کی دعوت تو دے نہیں ہے تو آپ پہلے اس سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کیسے ہیں خیریت سے ہیں آپ کا اسم گرامی کیا ہے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے یہ میرا نام ہے بہت اچھا کیا آپ آئے پھر باتوں باتوں میں پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں تو میرے سے بھی انہوں نے پوچھ لیا تو جنیت صاحب آپ کیا کرتے ہیں تو میں چھپ کر گیا اچھا کوئی بات نہیں آواز آ رہی ہے نا میری اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے جی جی تو میرے سے پوچھنے لگے جنیت صاحب آپ کیا کرتے ہیں اب میں اس کی شکل دیکھنا شروع ہو گیا میں نے کہا ابھی تک تو چلو آپ اس میں بات نہیں آپ اس میں بات نہیں میرے سے سن لو آپ اس میں بات نہ کریں تو میرے سے نا اب میں ان کی شکل دیکھوں میں نے کہا اب تک مار نہیں پڑی تو آپ پڑے گی اب جو میں نے بتایا نا میں کیا کرتا ہوں تو میرے چہرے کے بدلتے ایکسپریشنز دیکھ کے نا جنیت غنی نے ان سے کہا ارے ڈاکٹر صاحب آپ اس کو نہیں پچھانتے یہ وہ ہے نا جس نے دل دل پاکستان گیا ہے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ارے وہوا 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 مسلمان کی تو شان ہی یہی ہے جس کام کو کرتے ہیں آگے بڑھ جاتا ہے میں نے کہا یہ آدمی ٹھیک آدمی ہے یہ بلکل ٹھیک آدمی ہے اس سے کرو دوستی تو بعد میں 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 نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جواب آپ کہاں سے لائے اتنا خوبصورت سا تو مجھے کہنے لگے یار میں نہ تجھے جانتا نہ مجھے یہ پتا دل دل پاکستان کیا تو جب اس نے بولا نا کہ اس نے دل دل پاکستان گایا تو میں نے کہا وا 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 اور میں دل میں دعا کروں یا اللہ جلدی سے صحیح جواب میرے ذہن میں ڈال جلدی سے صحیح بات ڈال میرے ذہن میں تو میں نے فٹ کہہ دیا اور یہ بات میرے دوستو ہے بھی سچ کہ مسلمان کی شان یہ ہے مسلمان جس کام کو کرتے ہیں مسلمان اس کام میں آگے بڑھ جاتا ہے ساری دنیا میں جن کاموں کو آپ برا کام سمجھتے ہیں کہ یہ برے کام ہیں ان برے کاموں کو بھی اگر کبھی کسی مسلمان نے کیا نا تو یقین کرو غیروں سے بھی زیادہ کیا ہاں یقین کرو مسلمان بنا مسلمان ایک عجیب امت ہے ہم سے بہتر کوئی نہیں کنتم خیرہ امہ بس یہ ہر لائن سے بہترین امت ہے جس کو اللہ ہی کہہ دے تم بہترین ہو تو پھر ہمیں دوسروں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اچھے ہیں کہ برے ہیں ہاں اب میں پورا دن جنید ڈاکٹر بلند اقبال صاحب کے ساتھ 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 پھرتا رہا اور جب دن کا آخر آیا تو جنید غنی نے مجھے کہا کہ چل میں تجھے گھر چھوڑ دوں میں نے کہا گھر تو مجھے چھوڑ دو لیکن یہ بسترے کیا ہیں یہ جو بسترے لگے میں ہیں کہا یہ رات کو لوگ یہاں سوئیں گے میں نے کہا اور یہ جو بزرگ حضرات ہیں یہ کہا یہ بھی ادھر ہی سوئیں گے میں نے کہا یار میں تو ان سے زیادہ فٹ آدمی ہوں اگر یہ بورے لوگ ادھر سو سکتے ہیں تو تو میں بھی سو سکتا ہوں تو اس نے کہا یار نور اللہ نور تیرے لئے بھی بسترہ لگا دیتے ہیں جی اب ٹھیک ہے تو مجھے کہنے لگا تیرے لئے بھی بسترہ لگا دیتے ہیں میں بھی سو گیا اس رات کو وہ شاید زندگی کی پہلی پہلی دفعہ زندگی میں رات کو تحجد کی نماز پڑھی اٹھا دیا اس نے بیچ میں تو ایک دن گزرا دوسرا دن گزرا تیسرے دن مولی تارک جمیل صاحب کا بیان تھا اب میں تو نہیں مجھے تو نہیں پتا یہ کون ہے اور جب مولی صاحب نے بیان کیا تو میں نے جنید غنی سے کہا یار بڑے اچھے اچھے بیان تھے یہ سارے تیرے بزرگ یہ کون آدمی ہیں کہنے لگا یار یہ ہیں ہمارے ایک مولانا میں نے کہا یار میں نے ان سے ملنا ہے کہتا یار ان سے نہیں مل سکتا کوئی میں نے کہا بھائی میں میں اس ملک کے صدر سے بھی مل سکتا ہوں اور اس ملک کے پرائم منسٹر سے بھی مل سکتا ہوں یہ مولوی سے ملنا کیا مشکل ہے تو خیر میں نے میں نے سوکا مجھے ملنا ہے ہر صورت بھی ملنا ہے کہنے لگا کہ یار کس طرح کریں گے کس طرح کریں گے چل میں تجھے لے کے چلتا ہوں خیر جی ہم پورے مجھ میں میں سے نکلے دونوں کرتے 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 وہ پیچھے حضرات کے ٹینٹس لگے ہوئے تھے کرنگی میں ہوا تھا یہ کراچی کا اشتما میں اور یہ بات کر رہا ہوں سپٹیمبر سپٹیمبر تھرڈ آف سپٹیمبر مجھے ابھی تک یاد ہے میری سال گرہ تھی تو میں جب ادھر پہنچا تو وہاں پر ایک لڑکا ایسے ڈنڈا لے کر کھڑا ہوا مولی صاحب کے کمرے کے باہر تو مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا جنید بھائی آپ ادھر کیا کر رہے ہیں اب مجھے تین نن تو گزر گئے تھے میں نے کہا کیوں بھائی میں کیوں نہیں آ سکتا ادھر تو بڑا مسلمان ہے میرے سے ہسنے لگا نہیں 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 وہ میں نہیں کہہ رہا میں آپ کو دیکھ کے تھوڑا حیران ہو گیا کیا کام ہے میں آپ کا بڑا فین ہوں میں نے کہا اچھا تو میں نے کہا کہ مجھے یہ جو تھے نا مولانا تاریخ جمیر ان سے ملنا ہے کہہ جنید بھائی ان سے ملنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے میں نے کہا تم جا کر بتاؤ تو صحیح کہ میں نے ملنا ہے اچھا میں کچھ کرتا ہوں خیر وہ اندر گیا اس نے اندر جا کر کہا کہ کہا کہ آپ آئیں اندر تو میرا دوست جنید غنی مجھے لے گیا آپ یقین کرو میں نے مولی تاریخ جمیر صاحب کو زندگی میں کبھی اکیلے بیٹھے نہیں دیکھا وہ اللہ نے شاید اس دن ملوانا تھا یا بات کروانی تھی اکیلے بیٹھے ہوئے تھے خیمے میں اپنے جنید غنی نے جا کر اندر کہا مولانا میرا ایک دوست ہے جنید جمشید وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے مولانا نے کہا کون جنید جمشید میں باہر کھڑا حیران ہو گیا ان کو کیسے پتا میں کون ہوں اندر بھیجو اس کو اندر بھیجو مجھے بلائیا اندر اور جنید غنی کو کہا تم باہر جاؤ تم باہر انتظار کرو وہ باہر چلا گیا یہ نوجوان جیسے بیٹھے ایسے جا کے میں مولی صاحب کے سامنے بیٹھ گیا اور مجھے ایسے تیز نظروں سے انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا میں نے کہا آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں میں تجھے نہیں دیکھ رہا میں تو اللہ کی شان دیکھ رہا ہوں میں نے کہا جی کیا مطلب کہا تیرے بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں فیصل آباد کے اندر بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں میں اکثر ان بورڈز کو دیکھ کر کہتا تھا مجھے بعد میں مولانا نے بتایا میں ان کو بورڈز کو دیکھ کر کہتا تھا ہر ایک کو ہدایت مل سکتی ہے اس کو نہیں مل سکتی آج میں جب ادھر ائرپورٹ آ رہا تھا تو ائرپورٹ پہ تیرا بڑا سا بورڈ لگاوا تھا ایسے ہی میرے دل میں آئی یا اللہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے میری ملاتات ہو جائے اور تو میرے سامنے بٹھا ہے میں اللہ کی شان دیکھ رہا ہوں تو میں نے کہا اچھا کہنے لگے دل دل پاکستان تو نے گیا ہے میں نے کہا جی میں نے کہا آپ نے سنا ہے کہا نہیں سنا تو نہیں بسوں کے پیچھے لکھا دیکھا ہے تو میں نے مولی صاحب سے کہا مولانا میرا ایک سوال ہے ایک پاکستانی نوجوان میری عمر کا جس نام شہرت کا تصور بھی نہیں کر سکتا وہ سب کا سب میرے پاس موجود ہے لیکن میں اندر سے خالی ہوں لوگ اس بات کو نہیں جانتے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں لیکن میں اندر سے بہت پریشان ہوں بہت استراب ہے اور اس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی فرمانے لگے تیرا مسئلہ یہ ہے کہ تجھے شوٹ لگی ہے سیدھے گھٹنے پر اور تُو مرم لگا رہا ہے الٹے گھٹنے پر میں نے کہا جی وہ کیسے فرمانے لگے دیکھو اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے ایک مٹی سے بنایا ہے ایک جسم سے بنایا ہے جو کہ مٹی کا بنا رہا ہے اور ایک روح ہے جو اللہ کا عمر ہے ٹھیک تو جسم کیونکہ مٹی کا ہے اس لئے اللہ نے اس کی ہر ضرورت کو مٹی میں رکھا ہے جو کھانا ہم کھاتے ہیں جو کپڑے ہم پہنتے ہیں جو پانی ہم پیتے ہیں جن گھروں میں ہم رہتے ہیں جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں یہ سب جسم کی ضرورت کی چیزیں ہیں اور کیونکہ جسم مٹی کا ہے تو اللہ نے ان تمام ضرورتوں کو مٹی میں رکھا ہے روح اللہ کا عمر ہے یہ آسمانوں سے آئی ہے تو اس کی خوراک بھی آسمانوں پر ہے زمین میں نہیں پھر فرمانے لگے اگر میں تم کو سونے کے ایک محل میں بند کر دوں اور چار دن کھانے کو نہ دوں تم کیا کروگے یعنی کہ ظاہر سی بات ہے میں چیخوں گا کہ مجھے کچھ کھانے کو دو کہ بس یہی حال تیری روح کا ہے کہ تیرا جسم اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے بڑی بڑی گاڑیاں چلاتا ہے اچھے اچھے محلوں میں رہتا ہے اور تو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا جاتا ہے لیکن اندر تیری روح جو ہے وہ بھوکی ہو ہو کے جب چیختی ہے تو تیرے سر میں درد ہوتا ہے تو اس روح کی بھوک کا بھی تو علاج کر تو میں نے کہا اس کی خوراک کہا ہے کہا یہ آسمانوں سے آئی ہے تو اس کی خوراک بھی آسمانوں پر ہے زمین میں نہیں ہے اور دل کے سکون چین اور اتمنان کا تعلق اس مٹی کے بنے ہوئے جسم سے نہیں ہے بلکہ اس آسمان سے آئی بھی روح سے ہے تو میں نے کہا اس کی غزہ کیا ہے فرمانے لگے اس کی غزہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی حکم ہے اس کی غزہ نبی کی زندگی ہے نبی کے طریقے ہیں نبی کی سنت ہے وہ جب تک اس کو ملیں گے نہیں یہ بھوکی رہے گی اور جب یہ بھوک کر چیخے گی تو پھر تم تو مسلمانوں تمہیں تو پتہ ہے غیروں کو تو پتہ نہیں وہ دماغ کی اس چیخ کو سلانے کے لیے کبھی شراب پیتے ہیں کبھی نشے کرتے ہیں لیکن یہ تو جب تک روح بھوکی ہے اس وقت تک اندر سے تم مزترب رہو گے سکون چین نہیں ملے گا اور پھر قرآن کی وہ آیت پڑھی مجھے آج بھی یاد ہے اللہ بذکر اللہ تتمین بالقلوب کہ اللہ پاک چیلنج دے رہے ہیں سب کو کہ اگر دل کا سکون چین اور اتمنان چاہیے میرے بندو مالداروں حکومت والوں دولت والوں شہرت والوں اگر تمہیں دل کا سکون چین اتمنان چاہیے تو تمہیں مجھ سے تعلق بنانا پڑے گا مجھ سے یاری لگانی پڑے گی مولانا کی یہ بات سن کر میں تو پہلی پریشان تھا تین دن سے بیان سن رہا تھا میں تو دھاڑے مار کے رونا شروع ہو گیا روتا رہا بڑے دیر تک پھر جب مجھے تھوڑا سک چین آیا تو میں نے کہا مولی صاحب اس کا مطلب کیا ہے میری پوری زندگی برباد ہو گئی تو فرمایا نہیں بالکل بھی نہیں کہ یہ معاملہ تم دنیا والوں سے تھوڑی کر رہے ہو یہ معاملہ تم تو اللہ سے کر رہے ہو اور اللہ کے ہاں معاملہ کیا ہے اللہ کے ہاں معاملہ کیا ہے کہ ابھی انسان اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کا ارادہ ہی کر رہا ہوتا ہے دل میں ابھی خیال ہی آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اگلے پچھلے معاف کر دیتے ہیں سارے پھر مجھے فرمایا مجھے پھر بات سنائی حدیثِ قدسی سنائی کہ میرے بندے تو یہ زمین و آسمان سارے کے سارے اگر اپنی گناہوں سے بھر دے جو کہ تو بھر نہیں سکتا اگر تمام جنوئنس بھی مل جائے تو بھر نہیں سکتا لیکن اگر تو نے ایسا تربی دیا ایک مرتبہ اگر تو نے کہا اے اللہ مجھے معاف کر دے تو نہ صرف یہ کہ ہم تمہیں معاف کر دیں گے بلکہ تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے تم نے ان گناہوں کو کیا ہی نہیں میں تو بے یقینی کی حالت میں مہرانا کو دیکھنے لگا میں نے کہا موری صاحب واقعی کہا ہاں پھر پوچھنے لگے کیا ارادہ ہے اب میرا ارادہ میوزک چھوڑنے کا تو نہیں تھا کہ میں نے کہا ادھر آو کیا نمازیں بکشوانے آئے روزے گلے پڑ گئے میرا تو کوئی پروگرام نہیں تھا میوزک چھوڑنے کا لیکن گناہ بھی بکشوانے تھے تو پھر مجھے کہنے لگے توبہ کرو گے میں نے کہا موری صاحب کس چیز سے کہا اپنی اس پچھلی زندگی سے میں سوچ میں پڑ گیا اچھا میں نے کہا جی میں توبہ کرتا ہوں میں نے توبہ کی یا اللہ میوزک چھوڑنے کا تو میرا کوئی موڈ نہیں یہ مولی بھی اللہ جانے کیا کہہ رہے ہیں لیکن اگر تجھے اس سے کوئی میرے لیے بہتر زندگی نظر آتی ہے تو تو مجھے اس زندگی پر لگا دے کہ واقعی میں میں چاہتا ہوں کہ تجھے راضی کر سکوں تجھے خوش کر سکوں اے اللہ پچھلی پوری زندگی پر توبہ کرتا ہوں اگلی زندگی تیرے حکموں پر چلنے کی کوشش میں کی کوشش کروں گا اگر تُو واقعی ایسا ہے جیسا یہ مولی صاحب فرما رہے ہیں تو تُو مجھے ماف کر دے تو میں نے کہا توبہ کر لی مولی صاحب نے کہا اب کیسا محسوس کر رہے ہو میں نے کہا جی بہت ہلکا پھر میں نے کہا لیکن مولی صاحب بات تو یہ ہے کہ اگر میرے پچھلے سارے ماف ہو گئے اور اس پر اللہ نے اگر جنت دی تو میری تو بہت ہی بڑی جنت ہوگی آپ سے بھی بڑی تو فرما نے لگے نہیں بیٹا اتنی جلدی نہ کرو تمہیں وصول تو ہمی نے کیا ہے جو تجھے ملے گا اس سے تو بڑا ہمیں ملے گا ہی ملے گا لیکن میں نے کہا مولی صاحب اور بہنیں اس بات کی تصدیق کریں گی موسیقی تو روح کی غزہ ہے تو مولی صاحب نے مجھے کہا کہ نہیں موسیقی روح کی غزہ نہیں ہے موسیقی نفس کی غزہ ہے خیر جی میں کھڑا ہوا میں نے کہا اچھا مولانا آپ سے وعدہ تو کر لیا میرے دوستو میں باہر نکلا سوچتا ہوا میرے اندر آپ یقین کرو ایک تلاتم برپا ہو گیا ایسی میرے اندر ایک خیر و شر کی نا جنگ شروع ہوگی ایسے کر کے ایسی جنگ ایسی جنگ راتوں کوٹ جاتا تھا میں اور پوری پوری رات بیٹھا رہتا تھا ایسے جانماز کھول کے میں بیٹھ جاتا تھا سوچتا رہتا تھا میں کیا کرنے لگا ہوں ایک لمحے خیال آتا تھا نہیں بڑی نیکی کا کام کر رہا ہے تو لوگوں میں محبتیں پھیلا رہا ہے لوگ خوش ہو رہے ہیں دوسری طرف خیال آتا تھا یار کیا یہ اللہ رسول کو یہ بات منظور ہے ان کو پسند ہے میں کیا کر رہا ہوں